انڈسٹری کی ایک ایسی شخصیت ایک ایسے آرٹسٹ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے میں نے پہلی فلم میں علی بھائی کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی کرول کیا اور اس کے بعد بے شمار فلم میں ایسی تھی جن میں کبھی میں ان کا چھوٹا بھائی بنتا تھا کبھی ان کا بیٹا بنتا تھا عام زندگی میں بھی انہوں نے میرے ساتھ وہی رویہ تھا ان کا وہی برتاؤ تھا جو ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک بڑے بھائی کا ہونا چاہیے اور میں یہ بات بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ڈرامیٹک پرفارمنس کا آغاز اس وقت ہوا جب علی بھائی فلم انڈسٹری میں آئے ان کے ایک فلم خاموش رہو ریاض شاہد صاحب کے لکھے ہوئے ڈائلاؤگ تھے اس فلم سے پاکستان کی فلم سکرین پہ ڈرامیٹک پرفارمنس کا آغاز ہوا وہ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت تھے خواہو شوبس کی کوئی تقریب ہو یا شوبس سے ہٹ کے ہو وہ اس تقریب کی رونق ہوا کرتے تھے اور جتنا بھی انہوں نے کام کیا وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ایک اساسہ ہے اور بہت کچھ ان سے سیکھا ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے آج بھی لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں سٹوڈیو میں بہت اچھے الفاظ میں انہیں یاد کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے بے انتہا پرستار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے ان کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی ان کے پرستاروں کے دلوں میں رہیں گی اور لوگ انہیں عزت اور احترام کے ساتھ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے محمد علی صاحب کے لیے میں کیا کہوں بلکہ جتنی بھی تعریف کروں کم ہے اور میں یہ جو ایک رٹا وہ جملہ نہیں بول رہا بلکہ دل سے بات کر رہا ہوں کہ علی بھائی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ خوش نصیب نہیں ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے میری علی بھائی سے جو انٹریکشن رہی ہے وہ ایکچلی آف تی سیٹس یعنی کہ آف تی شوٹنگز رہی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ میں اتنا خوش رسمت نہیں تھا کہ جب میں نے پاکستان فلم انڈسٹری جوائن کی تو اس وقت علی بھائی فلم انڈسٹری چھوڑ چکے تھے لیکن ویسے ملاقات ہوتی رہتی تھی بہت ہی نفیس انسان جہاں تک ان کی پسنالیٹی کا تعلق ہے اس کے لئے تو ہم سب جانتے ہیں میں آپ سے ہی کہوں گا کہ اگر میں کسی کوئی مجھ سے کہہ کہ ہیرو کیسا ہونا چاہیے تو میں اس کو کہوں گا کہ ایک ٹال ہینسوم گوڈ لکنگ ویل سپوکن پرسن جو بولتا بھی اچھا ہو بڑا خوبصورت ہینسوم آدمی ہو اس کو میں ہیرو کا ایمیج لوں گا یا ہیرو کو اس طرح دیکھوں گا ایک نظر سے اور بلیو میو نوٹ علی بھائی میں جتنے بھی لوگ نے علی بھائی کو دیکھا ہو بلکہ پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر بھی سب علی بھائی کو نانسکرین پر دیکھا ہوگا اگر ملے نہیں ہوں گے اور میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ون اف دو موس گوڈ لکنگ ہنسوم پرسنالٹیز ایف میٹ زیبہ بھابی میں آپ کے لئے یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کو سبر دے اس لیے کہ جب بھی کوئی ان کا ذکر کرتا ہوگا آپ کے سامنے بلکہ ان کا ذکر تو آپ کے سامنے ہمیشہ ہی رہتا ہوگا ان کی یادیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اور علی بھائی ہماری فلم انڈسٹی کے دیفینٹلی ون اف دی بیسٹ جوڑی آن دی سکرین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور ایون پرسنل لائف میں آپ کی جوڑی ایک ایک زیمپل رہی ہے کہ کتنی خوبصورت لائف آپ لوگوں نے ساتھ گزاری لیکن بہرحال پس دنیا سے ہر انسان نے ایک دن جانا ہے ہمارے ان سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ان کو جنت تصیب عطا فرمائے محمد علی اور میرا ساتھ چاریس سال پرانا ہے محمد علی کی سب سے پہلی فلم جو تھی اتفاق سے اس میں صرف ایک گانہ گایا تھا اس کا نام تھا آنکھ اور خون وہ کمرزہدی نے بنائی تھی اور اس کے بعد محمد علی میرے ساتھ آیا زیبا کے ساتھ دل نے تجھے مار لیا میں اس میں وہ بلن تھا میں وہ زیبا ہیرو ہیرو ان تھے اس کے بعد قتل کے بعد دال مکالا بہت ساری فلموں میں میرے ساتھ بلن آیا اور پھر ایک دن وہ آیا میرے ساتھ کہنے لگا کہ گبال شہزاد مجھے اپنی فلم میں ہیرو لینا چاہتا ہے لاہور میں کوئی بن رہی تھی تو میں نے کہا ضرور کرو تم پر چھاپ لگ جائے گی صرف این کی تمہیں ہر قسم کے رول کرنے چاہیے ہمیں کام کیا بہت اچھی انڈرسٹیننگ ان دونوں کے اندر تھی محمد علی کو میں پیار سے مملو کہا کرتا تھا مجھے کم ملو کہا کرتا تھا اس کی افعاد سے ایک بہت بڑا خلا ہو گیا مگر ایک بات ضرور ہے کہ محمد علی نے محسوس کر لیا تھا کہ فلم انڈسٹری تنزلو کی طرف جا رہی ہے اس نے بہت پہلی فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا میں نے اپنی شاعری کی کتاب قسم کمال میں اس کے اوپر ایک قطع کہا ہے علی اس میں با مسمہ تھا علی اس میں با مسمہ تھا تھا تو سیدھا سا پر محمد تھا تھا محمد بھی اور علی اس میں خوبصورت تھا نیک سی رکھ تھا اللہ اس کو جنت نصیب کرے محمد